انوکی دنیا دیکھنے والے تمام ناظرین کو اسلام علیکم انسان اپنی زندگی کے اعمال کا نوے فیصد حصہ اپنی آنکھوں کی مدد سے ہی پورا کرتا ہے یہ چھوٹی سی آنکھیں ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ بات ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے آج کا موضوع آنکھوں کے وہ کارنامیں ظاہر کرتا ہے جنہیں دیکھ کر خود انسان بھی حیرت میں پڑ جاتا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے گزارشیں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے کہ وہ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ بے لائکن کو بھی تباہ دیں ہماری آنکھیں قدرت کی طرف سے دی ہوئی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی سے نہ صرف لطف و اندوز ہوتا ہے بلکہ یہ آنکھیں ہی ہوتی ہیں جن کی مدد سے انسان دنیا کے رنگ برنگی نظارے دیکھنے کے قابل بنتا ہے برظاہر یہ دیکھنے میں جسم کے تمام حصوں سے چھوٹی ہوتی ہے مگر جب ان کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ان کی حقیقت کچھ اور ہی بیان کرتی ہے ویڈیو دیکھنے والے ناظرین کو شاید یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ان چھوٹی سی آنکھوں میں کام کرنے والے آلات کی تعداد قریباً 20 لاکھ ہوتی ہے اور اگر ان میں سے چند آلات بھی اپنا کام چھوڑ دیں تو انسان فطری روشنی سے محروم ہو سکتا ہے انسانی آنکھ ایک لمحے میں پچاف چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے آنکھوں کا کنیکشن ڈاریک دماغ سے ہوتا ہے ان کی ہر حرکت کے پیچھے دماغ کا ہاتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ آنکھوں کی کمزوری بھی دماغ کے ذمہ آتی ہے انسانی آنکھ میں دیکھنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ آج کے جدید ترین کے میرا بھی اس سے کئی گناہ پیچھے رہ جاتے ہیں انسان کی ایک آنکھ میں ایک عرب ستر لاکھ ہلیے پائے جاتے ہیں ان میں ستر لاکھ ہلیے ایسے ہیں جو صرف رنگوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جبکہ باقی ایک عرب ہلیے سفید اور کالے کی پہچان رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں اگر انسانی آنکھ کا کمپیوٹر سے موازنہ کیا جائے تو یہ ایک گھنٹے میں چھتیس کے بھی معلومات کٹھا کر سکتی ہے یہ تو وہ فطری عمال ہیں جو قدرتی طور پر آنکھوں میں نصف کیے گئے ہیں مگر ان آنکھوں کے متعلق انسانی یقین اس حد تک زیادہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے دوست اور دشمن کا اندازہ بھی آنکھیں دیکھ کر لگاتا ہے یہاں تک کہ بولنے والا انسان سچ بول رہا ہے یا جھوٹ اس کا اندازہ بھی اس کی آنکھیں دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے یہ تھی آنکھوں کے متعلق کچھ انوں کی معلومات جو یقین ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کے ساتھ شیئر بھی کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ